السلام علیکم جب آپ لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ یہ شرمنا مرچ کا جو پودا تھا اس کے شرمنا مرچ اتنی بڑی ہو گئی ہے یہ لمبی گروہ ہو رہی ہے ابھی گول نہیں ہوئی ہے مجھے نہیں پتا یہ گول ہوگی ہے یہی والی ٹائپ ہے کیونکہ یہ مجھے مالی نے لاکھے دیتی تو مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ گول ہوگی یا لمبی ہوگی اور اس کے علاوہ مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں نے جو ہے نا وہ جو بتایا تھا کہ ہینڈ پولینیٹ کرنا شروع کیا تھا فلارز کو جو چھلی پیپرز کے فلارز ہیں اس طریقے سے میں نے ہینڈ پولینیٹ کرنا سٹارٹ کیا تھا تب سے کافی بہتر ریزلٹ نظر آ رہے ہیں ابھی میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ والی جو ایک پلانٹ ہے اس کے اندر یہ ایک شملہ مرچ اور نکلنے سٹارٹ ہو گئی ہے یہ فلاور سوکھا ہے اور اس کے اوپر لگی ہوئی ہے شملہ مرچ اور اس کے علاوہ اور تو نہیں ہے خیر سے علاوہ لیکن یہاں گرین سلی کے پلانٹ میں آپ دیکھیں ایک یہ گرین سلی نکلنے سٹارٹ ہوئی ہے ایک یہاں پہ بھی نکلنے شروع ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی شاید نکلنے شروع ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی نکلنے شروع ہوئی ہے یہاں یہاں تو یہ کافی سارا اس پلانٹ کے حوالے سے اگر میں کہوں تو بہت اچھا ریزلٹ مل ہے ہینڈ پولینیٹ کرنے کا تو آپ لوگوں کے پاس بھی اگر چلی پلانٹس ہیں کسی بھی قسم کے اور آپ لوگ جو ہے ان کو ان میں پھول آتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں تو آپ ان کو ہینڈ پولینیٹ کرنا اس طرح سے شروع کریں کسی بھی برش کی مدد سے یا آپ جو کٹن سٹیک ہوتی ہے اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں بس ذرا جنٹلی کیجئے کا کیونکہ بیچ میں ایک ایک بیچ میں جو ایک سیدھا سب ہوتا ہے میں دکھا ہوں کسی میں یہ دیکھیں بیچ میں آپ کو ایک نظر آجائے کہ ایک لائن سی ہوتی ہے ان کے اگر وہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر فلاور جو ہے نا وہ پروڈیوچ نہیں کر سکتا اپنا فروٹ تو اس لائن کا